تو پہلی بات فرمائی لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعَجَلَا بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْحَانَ ہمارے ذمہیں ہے ہم لیتے ہیں یہ رسپانسیبیلٹی آپ کو اس کے لیے مشقت اور محنت کی ضرورت نہیں ہے یہ قرآن آپ کے سینے میں ہم جمع کر دیں گے اور پھر اس کو پڑھوائیں گے یہاں پڑھوانے کا مطلب کیا ہے یہاں قرآن جو ہے قرآن مجید کے لیے اسم علم کے طور پر نہیں آیا یہ مصدر ہے اس کا پڑھوانا یعنی ترطیب ظاہر بات ہے قرآن مجید کی ترطیب نزولی اور ہے ترطیب مصف اور ہے ترطیب نزولی میں تو سب سے پہلے سورہ علق کی پانچ آئیتے ہیں پھر سورہ علم کی ساتھ آئیتے ہیں پھر سورہ مضمل کی ابتدائی آئیتے ہیں پھر سورہ مدسر کی ابتدائی آئیتے ہیں اور پھر سورہ فاتحہ ہے اور ترطیب مصف میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے اور پھر سورہ بقرہ ہے جو کہ مدینہ میں جا کے نازل ہوئی تو ترطیب مصف اور ہے ترطیب نزولی اور ہے ظاہر بات ہے جب نازل ہوتی تھی کوئی آئیت اب اس کا قرآن مجید کی ترطیب میں مقام کہاں ہے یہ بھی معین کر دیا جاتا تھا چنانتہ حادیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی وحی آتی تھی حضور جو کاتبین وحی تھے ان کو آپ حکم دیتے تھے ان آیات کو فلا سورت میں فلا آیت کے بعد درج کر لو یہ ترطیب اور تدوین قرآن مجید بھی اللہ نے کی ہے اللہ کے رسول نے کی ہے اصل میں ہمارے ہاں بعض مغالطے ہیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہمارے جمعہ کے خطبات میں جامعہ و آیات القرآن آیات قرآنی کے جمع کرنے والے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا مغالط آمیز ہے یہ بات اس سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے پہلے قرآن جمع ہوا ہی نہیں تھا نہیں قرآن جمع حضور کی اپنی زندگی میں ہو چکا ہے اس کی ترتیب مکمل ہو چکی ہے اس ترتیب کے ساتھ ہر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ دورہ کرتے تھے قرآن کا اور جو آپ کی حیات دنیاوی کا آخری رمضان تھا اس میں آپ نے دو مرتبہ پورے قرآن کا دورہ کیا حضرت جبرائیل کے ساتھ جیسے کہ ہمارے حفاظ دورہ کرتے ہیں تو ترتیب ہو چکی تھے ہاں کہیں لکھا ہوا کتابی شکل میں جمع شدہ موجود نہیں تھا کسی کے پاس کچھ صورتیں لکھی ہوئی ہیں کسی کے پاس کوئی آیتیں لکھی ہوئی ہیں کسی کے پاس کوئی اونٹ کی شانے کی ہڈی کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے کسی کے پاس کپڑے پر کتابیں تھی نہ چھاپے خانہ تھا کچھ بھی تو نہیں تھا اور قوم وہ تھی جو انپڑھ امیین ان میں پڑھنے لکھنے والے ہی گنتی کے لوگ تھے اس اعتبار سے یہ صحیح ہے ایک کتاب میں جیسے آج ہمارے پاس قرآن ہے جسے ہم کہتے ہیں ماں بیند دفتین یہ جو جلد کے دو گتے ہیں جن کے ماں بین قرآن ہیں اس شکل میں کوئی قرآن حضور کی حیاتِ طیبہ میں موجود نہیں تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مرتب اور مدون نہیں ہوا تھا جمع نہیں ہوا تھا قرآن جمع ہو گیا تھا مرتب ہو گیا تھا مدون ہو گیا تھا اس کی ترتیب مصفت ہے ہو چکے تھے البتہ اس کے بعد پھر حضرتِ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اہدِ خلافت میں جب یہ جو مرتدین تھے جو نئے جھوٹے نبیوں کے ماننے والے پیدا ہو گئے تھے ان کے خلاف جہاد اور قتال ہوا اور بہت سے حفاظ شہید ہو گئے تو تشویش پیدا ہوئی کہ اس تیزی کے ساتھ حفاظ اگر شہید ہو جائیں گے تو کہیں قرآن گمنا ہو جائے لہذا تجویز آئی کہ اسے کتابی شکل میں مرتب کر لیا جائے اس تجویز پر حضرتِ ابو بکر ریلکٹنٹ رہے بہت دیر تک کہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں لیکن پھر دلائل جب دیئے گئے تو مان گئے اور پھر حضرتِ ابو بکر کے اہدِ خلافت میں جو کاتبینِ وحی حضور کے زمانے میں کتابت کرتے تھے وحی کی ان کا ایک بورڈ بنایا گیا ان کے زید ابنِ ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کے صدر بنے اور انہوں نے پھر قرآنِ مجید کو ان بابیند دفتین ان دو گتوں کے درمیان جیسے کتابی شکل میں ہوتی ہے ایسی کتابی شکل میں جمع کر دیا اب ظاہر بات ہے کہ یہ ہو گیا ہے حضور کے انتقال کے سال سوہ سال ڈیڑھ سال بعد اس لئے کہ حضرتِ ابو بکر کا کل اہدِ خلافت دو سال ہے سوہ دو سال اس لئے کہ وہ دیر نہیں ہے وقفہ نہیں ہے تو اولین جمع تنوینِ قرآن حضور کے اپنے دور میں حیاتِ طیبہ میں ہو گئی لیکن وہ سینوں میں محفوظ تھا کتابی شکل میں ابھی محفوظ اور مرتب اور مدون نہیں تھا کتابی شکل میں پھر مرتب اور مدون ہوا ہے تو وہ حضرتِ ابو بکر کے اہدِ خلافت دی اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا حضرتِ عثمان کے زمانے میں شکل یہ تھی کہ جیسے آپ کو معلوم ہے پنجابی کے ایک زوان کا نام نہیں ہے یہاں تک کہ امبرسری پنجابی اور تھی لہوری پنجابی اور ہے گجرہ والے کی پنجابی اور ہے لہجے مختلف ہیں ساتھ پاتا چل جاتا ہے کہ یہ کون سی زبان بول رہا ہے اور ذرا اور آگے چلے جائیں گے تو جانگلی پنجابی کچھ اور ہے اسی طرح عربی بے شمار اس کے لہجے تھے اور شروع میں یہ ادادت دے دی گئی تھی کہ ہر شخص ہر قبیلے کے لوگ اپنے ہی لہجے میں قرآن پڑھ لیا کریں اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہاں نہ کالج نہ سکول نہ مدرسے نہ دار العلوم کہ ساری چیزیں سکھائی جائیں تو سہولت اس میں تھی کہ اپنے اپنے لہجے میں پڑھ لیں اب فرض کیجئے کہ ایک لہجہ جو ہے پنجاب میں کیا کہتے ہیں چاکو کو کاچو یا پتھان کہتا ہے کاچو اب وہ کاچو ہی لکھ بھی لیا انہوں نے اس سے پھر فتنہ پیدا ہو رہا تھا کہ قرآن مجید کے رسم الخط کے اندر اختلاف آ رہا تھا یہ لفظ چاکو ہے کہ کاچو ہے یہ کام ہے جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جتنے مسحف تھے سب جمع کر لئے گئے اور پھر اس میں ایک رسم الخط تیہ کیا گیا ایک سکرپٹ ایک رسم الخط اسے رسم عثمانی کہتے تو اصل میں حضرت عثمان نے پوری امت کو جمع کیا ہے ایک رسم الخط پر جامع الامت علی رسم واحد جامع و آیات القرآن غلط ہے آیات القرآن جمع ہو چکی تھی خود حضور کی حیات طیبہ میں آپ کے سینہ مبارک میں بھی اور بہت سے صحابہ کے سینوں کے اندر جو حفاظ تھے کتابی شکل میں نہیں کتابی شکل میں جمع ہو گئی حضرت عبو بکر کے زمانے میں لیکن پھر لکھنے میں فرق آنے لگا اب دیکھئے مالک یوم الدین مالک لکھنے کا ایک ذریعہ طریقہ یہ میم علیف لام کاف مالک ایک طریقہ یہ میم پر کھڑا علیف اور لام کاف علیف علیدہ سے نہیں آیا یہ بھی مالک ہے یہ بھی مالک ہے لیکن مصحف عثمانی میں اسی طرح لکھا جائے گا میم علیف لام کاف نہیں لکھا جائے گا کرنے میم پر کھڑا زبر اور لام کاف مالک یوم الدین یہ تعین کر دیا رسم الخط اور حضرت عثمان نے پھر اس کی نقلیں کرائیں اور بڑے بڑے جتنے بھی صوبے تھے اس وقت تک تو اسلام بہت پھیل چکا تھا تاشقن میں ایک نسخہ موجود ہے حضرت عثمان کا اسی طریقے سے استمبول کے اندر ایک نسخہ موجود ہے تو یہ نسخے جو ہیں مختلف مالک کے اندر پھر بھیج دیا گئے تھے تو ایک رسم الخط پر حضرت عثمان نے امت کو جمع کر دیا ورنہ قرآن مجید کی جمع تدویر حضور کی اپنی حیات طیبہ میں ہو چکی تھی حضور کے سینہ مبارک میں اور حفاظ کرام کے سینہ ہائے مبارک میں اس کے بعد کتابی شکل میں مرتب ہوا ہے اور جمع ہوا ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں